ویلکم بیک ناظرین سپورٹ راؤنڈ اپ میں میں ہوں آپ کا میذبان تاریخ اسلام اور میرے ساتھ آج عبید آوان جو ہمارے نارت کیرولائنہ میں ایٹی ٹی وی کے بیورو چیف ہیں تو ان سے گفتگو کا سلسلہ جا رہی ہے ہم عبید سے پوچھیں گے عبید حاکی میں آج کل کیا ہو رہا ہے پاکستان آزلان شاہ میں کھیل رہا ہے کینیڈا سے اس نے برتری حاصل کی ہے میچ جیت ہے آگے جو میچز آنے والے ہیں کس طرح دیکھنے شروع میں بڑا تنازہ تھا ہنیف خان والا ایشو بھی آیا ہے سامنے لیکن آقی میں پاکستان نے بڑے ایونٹ جو ہے وہ مس کیا اور اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ فنڈنگ کا نہ ہونا تھا اور اب ازلان شاہ میں گئے ہیں لیکن ازلان شاہ میں کوئی اتنا ایکسپوزر پاکستان کو ملے گا نہیں ٹھیک ہے آپ کو تھوڑی سی انٹرنیشنل حاکی ملے گی لیکن آپ کو بڑے ایونٹ کے لیے جانا چاہیے آپ کو ورڈ کپ کی تیاری کرنی چاہیے آپ کو چمپئنس ٹافی میں کھیلنا چاہیے آپ کو اولمپس کوالیفائنگ کے لیے جو ہے وہ سوچنا چاہیے کیونکہ آپ جب انگلینڈ کا ایونٹ مس کریں گے تو ازلان شاہ اس کے لیول کا ایونٹ نہیں ہے آپ کینیڈا سے اور نیوزیلینڈ سے چھوٹی ٹیموں سے کھیل کر آپ کی رنکنگ اچھی آیاتی ہے یا آپ ٹاپ تھری میں آجاتے تو آگے آپ کچھ فیچر دیکھ رہے کہ بڑے ٹورنامنٹ میں ٹیم جا سکے لیکن آپ کو چمپئنس ٹرافی میں جانا چاہیے تھا چمپئنس ٹرافی کو مس کر کے آپ ازلان شاہ کے لیے جا رہے ہو کہ جی ہمارے پاسے نہیں ہے گورنمنٹ کو فنڈنگ کرنی چاہیے لیکن حاکی فیڈریشن کو خود اس بات پر زور دینا چاہیے کیونکہ پیچھے بھی جب فیڈریشن چینج ہوئی اس کے بعد سینئر آئے کراچی تو ہماری اس کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو ہم نے اس میں یہی تجویز دی کہ آپ اپنا ایک مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ اس کو آپ سٹرونگ کریں تاکہ آپ کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے پیسہ لائے آپ گورنمنٹ کی طرف دیکھ کر نہ بیٹھیں کہ جی گورنمنٹ ہمیں پیسے دے گی تو ہم نے کام کرنا ہے ورنہ ہم نے کچھ نہیں کرنا اس طرح آپ نہیں کریں کیونکہ گورنمنٹ آپ کو اتنا سپورٹ نہیں کری اگر گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں کر رہی تو بھئی آپ اس کا آلٹرنیٹ سوچیں نا آپ گورنمنٹ کی طرف دیکھ کر بیٹھ گئے ازلان شاہ سے آپ کیا حاصل کریں گے اسٹریلیس کو آپ نہیں ہرا سکتے انڈیا کو آپ نے ہرایا ہے حالی میں لیکن ازلان شاہ میں اگر آپ ہرا دیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوالیفائنگ کی تیاری کر رہے ہیں آپ کے لئے آگے بڑا ایونٹ ہے آپ نے کوالیفائنگ کی تیاری کرنی ہے آپ نے جو ہے برڈ کپ سے پہلے ہی بار ہو چکے ہیں برڈ کپ سے پہلے ہی کور کرنا ہے آپ کو اور پھر آپ کے گھر کے تنازات ہیں انیف خان کو آپ نے جس طرح سے ہینڈل کیا وہ بالکل آخری مومنٹ میں جو ہے وہ ملیشیا گئے تو پاکستان حقیق کے لئے جو ہے نا وہ ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے لیکن جس طرح سے فیڈریشن کے معاملات چلائے جا رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل قریب میں جو ہے کوئی بہتری ہونے جا رہی ہے اچھا بہت ہر طرح ملک میں مایوسی چلی ہے کھیل کے میدان ویران ہیں ٹی میں آنی رہی ہے اس میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ کراچی میں خصوصاً اسکوائش میں جانگیر خان جانشیر خان نے خود بھی میچ کھیلا اور پاکستان اور پرسر کے درمیان جو سیریز ہو رہی ہے فور کور گلاس کورڈ کراچی میں یہ ایونٹ ہو رہا ہے کس طرح دیکھنے ریوائیول آف سپورٹس کے لئے اس سے پہلے جنوری ای فروری میں ایک میچ ہوئی تھا مصر کے کھلاڑی جو ہے وہ گئے تھے کراچی اس کے بعد یہ سکوائش ریوائیول سیریز جس کو نام دیا گیا ہے سکوائش ریوائیول تو اس میں پاکستان کے لیجنڈ اور مصر کے کھلاڑی جو ہے وہ گئے اور انہوں نے کھیلا پاکستان کے کرنٹ کھلاڑی بھی تھے اور بڑی اچھی یہ سیریز ہوئی اور اس سے کہتے ہیں نظر اس کے کہ اس کا ریزلٹ کیا رہا لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سکوائش کو جس میں پاکستان کا بڑا نام رہا پاکستان جو ہے وہ کئی دہائیوں تک سکوائش کے اوپر پاکستان نے حکمرانی کی جانگیر خان جانچر خان بہت سارے نامیں کمرزمان تو اور وہ سارے اس ایونٹ میں بھی موجود تھے اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ کرکٹ اور ہاکی کے کھلاڑی بھی جو ہے وہ بھی گئے وہاں اسکوائش دیکھنے اور اس کا جو ہے فائنل دیکھنے کے لیے وہ سب وہاں گئے جعوید میاں داد مہین خان اسلاع الدین کمر ابراہیم سمیر اسین یہ سب جو ہے وہاں پر گئے اسکوائش دیکھنے کے لیے اور اس سے جو لوگ تھے وہاں پر ان کو بھی بڑی حوصلہ افضائی ہوئی اور جو پلیئرز تھے ان کو بھی حوصلہ افضائی ہوئی کہ ہمیں جو ہے یہ ستار کھلاڑی آئے ہیں یہاں دیکھنے کے لیے اور بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انٹرنیشنل ایونٹ ہوا کیونکہ جس طرح سے حالات ہیں اور جس طرح جو سیکیورٹی کی سوچیشن کو سامنے رکھ کر ٹیمیں آنے سے انکار کر رہی ہیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو انڈور ایونٹ ہیں ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے ہماری حکومت کو ہمارے جو فیڈریشنز ہیں ان کو کہ ہم پہلے مہرلے میں انڈور ایونٹس کو جو ہے وہ لائیں سکواش ہو گیا ٹیبل ٹینس ہو گیا سنوکر ہو گیا سنوکر کا ورڈ کپ ہوا کراچی میں اور بڑا اچھا سکسیسفل طریقے سے اس میں انڈیا تمام پوسٹ کے اندر جو ہے نا بہت ساری ٹیمیں آئیں تو اور بڑے اچھے طریقے سے وہ ایونٹ ہوا تو اس کے بعد جو ہے جو ہمارے انڈور ایونٹ ہیں ان کو اگر پروموٹ کیا جائے اور ان کی ٹیموں کو لائے جائے کیونکہ ان کے جو تحفظات ہیں وہ کم ہوتے ہیں بنسبت آؤٹڈور ٹیموں گے کہ اگر آؤٹڈور آپ ہاکی کھیل رہے ہیں یا آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں یا فٹوال کھیل رہے ہیں تو اس میں پھر سیکیورٹی کے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انوال ہو جاتی ہیں تو اس کی بجائے اگر انڈور کی طرف توجہ دی جائے اور اس میں ٹیموں کو لائے جائے تو ایک اچھا ایمیج پاکستان کا جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ سکتا ہے اچھا فٹوال کے حوالے سے کوئی آئی ہے پاکستان پھر تنزلی کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں میچز نہ ہونا یا جو فیڈرشن کے تنازات چل لیں وہ کہ فیصل سالیہات کا ایک گروپ سامنے آیا ہے فیڈر سالیہات تو فیلی آلیڈی تھے لیکن جو پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ جو کرنل فراست ہیں اور سنائے جا رہا ہے کہ نواز شریف کے جو داماد ہیں کیپٹر سبدر ان کی بھی انوالمنٹ ہے ان کو پریزیڈنٹ لانے کے لیے بھی چیزیں چل لیں تو ابھی تک وہ معاملات حل نہیں ہوئے دیکھیں فٹوال بدقسمتی سے ہمارے ہاں کبھی بھی اس کو اہمیت دی نہیں گئی اس کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ فیفا سے کتنا فنڈ آتا ہے اور اس فنڈ کو جو ہے وہ کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور جتنا فنڈ آیا ہے پچھلے اٹھ دس سال میں اس میں اگر آپ دیکھیں فیصل صالح آیات صاحب کی پرفارمس جو ہے وہ ہمیں کئی نظر نہیں آتی آپ کی ٹیم جو ہے وہ جو ایشیا کے کوالیفائنگ راؤنڈز ہیں ان میں کوئی کسی ٹیم کو آرہ نہیں سکتی اور آپ کی ٹیم جو ہے وہ اگر افغانستان جا کر کھیلتی ہے تو وہاں بھی آر جاتی ہے بنگلہ دیش جا کر کھیلتی ہے تو وہاں بھی آر جاتی ہے انڈیا سے کھیلتی ہے تو وہاں بھی آر جاتی ہے تو آپ کی ٹیم کی پرفارمس صفر ہے آپ نے جو گول پروجیکٹ شروع کیے تھے ان کے اوپر آپ نے اتنا پیسہ لگایا ہے نہیں جتا فیفا کو دکھا دیا ہے ہم نے کلیچی میں بھی گول پروجیکٹ شروع کر دیا ہم نے منصرہ میں بھی شروع کر دیا ہم نے لاؤر والا تو خیر کافی عرصے سے بنا ہوا ہے تو آپ نے پانچ چھے گول پروجیکٹ جو ہے وہ فیفا کو دکھا دیئے اور وہاں پر کئی جگہ تو ایسی ہیں کہ وہاں پر کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے اور کئی جگہ کام ادھورا پڑا ہوا ہے تو وہ فنڈ کہاں گئے ان کے اوپر جو ہے وہ میڈیا میں پہلے بھی اس کے اوپر کافی شور ہوا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے لیکن آج تک نہیں ہوئی دوسرا جو پولیٹیکل اس کے اندر ہے تو فیصل سالے آیا تو خود ایک پولیٹیکل فگر ہیں تو اگر کوئی دوسرا پولیٹیکل پرسن اس کو کاؤنٹر کر رہا ہے تو اس سے کھیل کا نقصان ہوگا کیونکہ فیفا جو ہے وہ آپ کی گورمنٹ کو نہیں مانتی وہ کہتی ہے کہ جی آپ کی جو باڈی ہے آپ کی جو افیلیٹڈ کلبز ہیں یا افیلیٹڈ ایسوسییشنز ہیں وہ مرحلہ بار جس طرح کلبز جو ہیں وہ آپ کی ایسوسیشن کو سیلیکٹ کرتی ہیں ایسوسیشن جو ہے وہ آپ کی فیڈریشن کو سیلیکٹ کرتی ہے تو اس سسٹم کو وہ مانتی ہے اگر آپ اس کو چاہے وہ کیپٹن سفدر ہوں یا کرنل فراسط ہو یا کوئی بھی اگر آپ اوپر سے امپوز کریں گے تو اس کو فیفا نہیں مانے گی اس میں ایک دو چیزیں میں آپ کی ایڈ کر لوں کراچی کے جو گول پروجیکٹ ہے تقریباً وہ کمپلیٹ ہے ایک چیز اس میں بانڈری وال ہو گئی ہے لیکن وہ بغیر آسٹرٹرف کے اس پہ میچز نہیں ہو سکتے کیونکہ وہاں جس طرح کا اٹموسفر ہے ایک تو ساحل ہے تو آسٹرٹرف جو ہے وہ بھی سنائے گے آئی ہوئی ہے یا روکی ہوئی ہے وہ ایک الگ میٹر ہے یہ تو چیز کمپلیٹ ہے کہ جی آپ کا پروجیکٹ ہوا ہے لیکن فعل نہیں ہے باقی جگہ جو کچھ چیزوں پر کام چلنا تھا وہ کہاں تک ہے وہ بھی ان معاملات کے بعد وہ رک گئے ایک کام اس میں یہ تھا کہ جو جونئر ٹیم تھی آپ کی خاص طور پر انڈر فورٹین اور انڈر سکسٹین ان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی وہ ایران میں جا کے مطبع ایران کے لیول تک وہ پہنچ چکے تھے مطبع اگر ایران نمبر ون نے تو آپ نمبر ٹو تھے بعض اگر آپ نے اچھی پوزیشن لائی اور اس کا ریزلٹ بھی آیا لوگوں کو پلیئرز کو انسینٹیف بھی ملے اور آپ کی تھوڑی سی پوزیشن اچھی ہوئی دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے ایک دو پلیئر تھے وہ فوراں کلپس میں چلے گئے وہ جو صدا کلیم اللہ جو لڑکا ہے گوی بلشتان چمن کا وہ اس وقت فیمس ہے امریکن لیگ میں کھیل ہے پہلا پاکستان ہے جو اتنی ہی پرفائل کلپس میں جا کے کھیل ہے اور اتنی اچھی پرفارمس ہے لیکن سوچنے کی یہ بات ہے کہ جب آپ کی جونئر ٹیم اچھے لیول پہ گئی اب یبدن ایک سال دو سال پہ بریک آ گیا اگر یہ بریک نہیں آتا تو غالباً میں دیکھ رہا ہوں کہ فوٹبال آپ کی تھوڑی سی اوپر جا سکتی تھی لیکن جونئر جو ہیں وہ آج سے پرفارم نہیں کر رہے جونئر پچھلے کئی سال سے پرفارم کر رہے ہیں چاہے وہ انڈر فورٹین ٹیم ہے انڈر نائنٹین ٹیم ہے انہوں نے آپ کو ایک چیمپنشپ بھی ہم نے جی دی تھی ایران میں اور اس کے علاوہ ان کی پرفارمس صحیح کہہ رہے ہیں بلکل بہت اچھی رہی ہے اور اس میں کئی لڑکے جو ہیں وہ لیاری سے تھے لڑکے لیاری کی تو اس میں اس کا کیپٹن بھی لیاری کیا تھا اور اس کے جو ہے لیکن وہ اس کے بعد غیب ہو گئے آپ نے کسی لیول پر جو ہے ان کو آگے لانے کی کوشش نہیں کی اور آپ کی سینئر ٹیم جو ہے وہ تقریباً ایک سال سے جو آپ کا تنازہ چل رہا ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں گے پچھلے لاس اگست آپ کا ڈومیسٹک فٹوال ختم ہو گیا آپ نیشنل چیمپینشپ نہیں کرا پار رہے آپ کی نیشنل چیمپینشپ کب ہوئی ہے پریمیر لکھ ختم ہو گئی مطلب آپ اگر ڈومیسٹک ایون نہیں کرا ہوگے تو آپ کو آپ کے لڑکے کیسے آگے آئیں گے اور پھر یہ کہ آپ انٹرنیشنل ٹیننگ کھیل رہے ہیں اسی وجہ سے آج ابھی جو فیفا کی حالی رینکنگ آئی ہے اس میں آپ دو درجہ مزید نیچے چلے گئے ہو اور اس وقت پاکستان ون ایٹی سیون پہ کھڑا ہوا ہے جو کہ ایک ٹیم پہ ہم ون ففٹی پہ تھے آج ہم ون ایٹی سیون پہ پہ پہنچ گئے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو ہمارے تنازات دوسرا ہمارا ڈومیسٹک اسٹرکچر نہ ہونا اور تیسرا یہ کہ انٹرنیشنل لیول کیونکہ فٹبال کی جو رینکنگ ہے وہ آپ کو کھیلنے سے ملتی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنے ایونٹ جیتے ہیں یا کتنے ٹیموں کو ہرایا ہے آپ کو کھیلنے سے آپ کو پہنچ ملتے ہیں تو اگر آپ کھیلیں گے ہی نہیں اگر آپ کی ٹیم گھر بیٹھی رہے گی تو آپ کی کیا پرفارمس ہوگی اور کیسے آپ رینکنگ میں آگئے آئیں گے آخر میں ہم بھی یہ پوچھ لیتے ہیں کہ اب ویسٹن ڈیز نے حالی میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتا وومین کی ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا اس سے پہلے انٹر نائنٹین بھی جیتا اب یہ دو مین اور وومین دونوں ٹیموں نے بے ایک وقت ایک دن میں دونوں ٹائٹل جیتے اور جس طرح کا فائنل آپ نے دیکھا پھر اس کے بعد جس طرح کی ویسٹن ڈیز کی پلیئرز کی پرفارمنس اور ان کے ڈانس اور جو چیزیں سامنے آئی پھر جیسا استقبال ان کا ان کے ملک میں ہوا حالانکہ انہوں نے کرکٹ بورڈ پہ اپنی بڑی تنقید کی کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا تو یہ سارے سیناریو کو آپ کیسے سرم اپ کر رہے ہیں ذرا اسے بھی بتائیے لیکن ویسٹن ڈیز نے بہت اچھا پرفارمنس کیا پورے ٹھرورپ ٹرنمیٹ میں اور جس طرح سے انہوں نے فائنل جیتا ہو تو مطلب انبیلیبل تھا کہ انگلینڈ کے خلاف آخری عور میں جب آپ کو انیس رنس چاہیے تھے تو اس میں چار چھکے لگا جانا جو ہے وہ مطلب کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا اور کیونکہ ایک ایسا پلیئر سامنے تھا سٹرائک پہ تھا برات ویٹ جس نے کچھ ہی رنس بنائے تھے اور اسکور بنانے والا دوسری اینڈ پہ کڑا ہوا تھا اور سٹرائک جو ہے وہ نئے کھراری کے پاس تھا تو برات ویٹ نے جو ہے وہ بڑا اچھا کھیلا ایک چھکا لگایا دوسرا سب کی ساسے بند ہو گئی کہ یہ کیا ہونے جا رہے ہیں اور انگلینڈ والے تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم میں جیت چکے ہیں ہم نے جو ہے وڈ کپ جیت لیا ہے لیکن وہ جو ہے موجزہ ہوا اور پھر اس کو میں گیتا ہوں کہ انگلینڈ سے زیادہ پاکستان میں زیادہ خوشیہ منائی گئی ہیں بنسبت ویسٹ انڈیز کے پاکستان میں لوگ بڑے خوش تھے خاص طور پر جب انڈیا ہارا سمی فینل میں تو اس وقت پاکستان میں بڑی خوشیہ منائی گئی تو بڑے اچھا پرفارمس دکھائی ہے ویسٹ انڈیز نے اور دوسری بار جیتا ہے پہلی دفعہ جب جیتا تھا سری لنکا میں تو اس وقت میں بھی وہاں پر موجود تھا اور اس میچ میں بھی اس ٹورنمنٹ میں بھی بڑا اچھا کھیلیتے اور ابھی جو ہے ویسٹ انڈیز کے جو بورڈ کے ساتھ ان کے تنازات ہیں محافظے کے بورڈ نے کبھی بھی جو ہے وہ ویسٹ انڈیز کے پلیئرز کو سپورٹ نہیں کیا ان کے بخیر بورڈ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور علاقہ ہر سال وہ قریبین لیگ کرواتے ہیں اور اس سے جو ہے اچھے خاصے ان کی آمدنی ہوتی ہے اس سال بھی قریبین لیگ ہو رہی ہے دیرن سیمی نے جس طرح کہا ہے انہوں نے کہ جی اپنے بورڈ پر انہوں نے تنقید کر کے اور جس طرح کی پر فارم دکھا گیا ان کو دکھا دیا کہ جی ہم بورڈ کے بغیر بھی جو ہے کر سکتے ہیں اور پرورڈ کے اس وقت ہمارا تقریباً اختام کوئے ہو ناظرین آپ نے آج کا پرورڈ دیکھا اس پورٹ آنڈ آب آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں اپنی رائے سے آگا کیجئے گا تو اس وقت اجازت کا ٹائم ہوگی اپنے محضبان تاریخ اسلام کو اجازت دیں اللہ حافظ